تھا ایک اغواب برہ توان کا مختمہ ہمارا تھانا غزن خیل میں ریجسٹر ہوا تھا ایف ای آر نمبر تین سو پانچ بٹا اکیس بجنم تین سو پین سٹھ اے جس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے بائی نور خان یہ اپنی گاڑی میں پشاور سے آ رہے تھے رات کو ایک بجے یہ لکی مروت پہنچے لیکن یہ یہاں سے پھر اپنے گھر واپس نہیں گئے جو ہی صبح ہمیں اطلاع ملی ہم نے اس میں روزنام چیم میں رپٹ کا اندراج کیا اس کے بعد سے جو ہی ہمیں یہ اطلاع محصول ہوئی کہ اس کے اپنے نمبر سے نامعلوم ملزمان توان کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم نے فوری طور پر اغواب رہ توان کا مقدمہ ریجسٹر کیا اور اس کیس کی تفتیش میں ہم مصروف ہو گئے یہ واقعہ ستائیس اور اٹھائیس جون کی درمیانی شب کو پیش آیا تھا اور اس وقت سے پولیس مسلسل اس کیس کے حوالے سے کوشش کر رہی تھی اس دوران میں پولیس نے مختلف زویوں سے اس کی تحقیق کی ہم نے سی ڈی آر کے حوالے سے کام کیا ہم نے لوکیٹر پشاور سے منگوا کے اس کے حوالے سے کام کیا اس کے علاوہ ہمارا اغواکاروں کے ساتھ مسلسل اس دوران میں رابطہ رہا اور ہم ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہی کہ ہمارا یہ جبائی ہے یہ باحفاظت بازیاب ہو جائے اس حوالے سے جناب ڈی آئی جی صاحب بننو جناب ساجد علی خان صاحب نے ایک اس کا نوٹس لیا اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے دی جس میں میں بھی شامل تھا بطور ہیڈ لیکن اس کے اہم میمبران جو تھے ہمارے ڈی ایس پی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اکبال مومن صاحب ڈی ایس پی ہیٹ پوارٹر لکی مروت اور ڈی ایس پی رورل ٹو رزوان خان بننو کے اور سب انسپیکٹر دمساز خان اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہمارے جوانوں کی ٹیم خاص کر کے کیوارف بننو کا میں خصوصی طور پر ذکر کروں گا ان لوگوں نے مسلسل اس کے اوپر دن رات انہوں نے محنت کی اور آخر کار جب ہمارے پاس شواہی پورے آگے تو ایک کنفرم اطلاع پر ہم نے ایک دور دراز کے دشوار گزار پہاڑی ایریے میں ان آگواکروں کے اوپر ہمارا ریٹ ہوا اور اس ریٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نصیب کی اور اس کیس میں دو آگواکار جو تھے وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے اور ہمارا جو بائی میرے ساتھ مرخان بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور میری جو ٹیم ہے ان کی انتھک محنت سے یہ اس پہاڑ سے بازیاب ہو گیا یہ ایک انتہائی مشکل آپریشن تھا اگر آپ لوگ وہ ٹیرین وہ علاقہ دیکھ لے تو اغواکاروں کو ایک انتہائی حد درجے تک وہ ایک فائدے کی پوزیشن میں تھے وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے پولیس نے نیچے سے جاکے ان کو پکڑنا بھی تھا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی کی باحفاظت بازیابی کی تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میرے ٹیم کی محنت سے ہماری ٹیم گئی پہلے بلکل تھوڑے لوٹ وہ ہم پہ گئے انہوں نے اغواکاروں کو انگیج کیا ان کے پیچھے رین فورسمنٹ گئی اور اس کے بعد سے یہ برامت ہو گیا ہے تھانا وارگاڑی کے ایریے سے پہاڑوں پر بلکہ یہ اگر اسی جگہ ہے جس میں ہمارے جو ٹرائبل جو ارسٹ وائل ٹرائبل ہمارے دسٹرک ساؤت وزیستان ناد وزیستان اف آر بیٹنیک ایریے میں یہ مقابلہ ہوا ہے جبکہ یہ ایف آر وزیر اور جانی خیل سے منحقہ یہ ایک انتہائی دور دراز اور دشوار گزار ایریہ تھا تو اس حوالے سے میں خصوصی طور پر اپنی ٹیم کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جس محنت سے کام کیا جس لگن سے کام کیا میں ایک بار پھر ذکر کرنا چاہوں گا ڈی ایس پی صاحب کا میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں ذکر کرنا چاہوں گا رضوان خان انسپیکٹر رضوان خان ڈی ایس پی رورل ٹو بنو اور دمساز خان کا کیو آر ایف بنو کا اے پی سی کا وائرلس کنٹرول کا اور جتنے بھی جوانوں نے اس کام میں حصہ لیا اور ہمارے ایسے چوز یہاں کے ایسے چو غزنی خیل جن کے لیے میں یہ واقعہ ہوا تھا وہ بھی موقع پہ پہنچ گئے تھے تو تمام کی جو کلیکٹیو ایفرٹس تھی میں اس کو اکنالیج کرنا چاہوں گا میں ان کو شاباش دوں گا ہمارے آئی جی پی صاحب نے ان کے لیے ایک لاکھ روپیہ فوری طور پر انعام کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ ان کی ریکمنڈیشن ہم ان کے سرٹیفیکیشن کے لیے بیجیں گے تو یہ اس ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ اسی محنت کے ساتھ کام کریں گے اس کے بعد اگر میں اس کیس میں میڈیا کا رول اپریشیٹ نہ کروں تو یہ مطلب یہ ایک بلکل ایک ایسی بات ہوگی کہ ہمیں میڈیا کا جو سپورٹ رہا ہے میرے بھائی میرے سامنے پیٹھے ہوئے ہیں کچھ آپ لوگوں میں سے میرے پاس آئے کافی پہلے جب یہ واقع ہوا ہوا اس کے چند دن بعد آپ لوگوں کے نوٹس میں بھی یہ بات آئی تھی بہت ہی رسپونسبل جنرلزم بہت مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اس حوالے سے اگر کوئی خبر چلاتے تو شاید ہمارے یہ بھائی کو کوئی مطلب اتنی آسانی کے ساتھ ہم باحفاظت بازیاب نہیں کر سکتے تھے انہوں نے ایک اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ کوارڈینیشن رکھا ہمارے مدعی کے ساتھ بھی ان کا کوارڈینیشن تھا لیکن کوئی ایسی خبر سوشل میڈیا پر یا ایسی جگہ پر نہیں آئی تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا رول اکنالیج کرتا ہوں اور ہمارے لئے ایک جس طریقے سے آپ لگوں نے مظاہرہ کیا یہ ہمارے لئے مشہل رہا ہے اس کے بعد جو میرے کمپلیننٹ یہ جو مدعی تھے اس کے بائی تھے یہ ہمارے ٹیم کے ساتھ رہے ہیں مطلب یہ ایک ایسا آپریشن تھا کہ یہ پولیس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں اور یہ پولیس کے کام پر بھی گواہ ہیں اور ہم ان کے بادری کو اکنالیج کرتے ہیں کہ یہ پولیس کے شانہ بشانہ جا کے ان کا بائی ریکار ہوا ہے انہوں نے ہر ایک چیز کو دیکھا ہے کہ کس سٹیج پہ پولیس نے کیا کام کیا ہے تو ان کا بھی میں خصوصی طور پر ان کے تحمل کا مجھے ان کی فیملی کے جو جس ذہنی حالت سے وہ گزرے ہیں مجھے اس کا احساس ہے انہوں نے برپور تحمل کا اور صبر کا اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہوا کیا یہ بھی لائق تحسین ہے اس کے علاوہ میں ایک بار پھر اپنے سینئر افسران کا انہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا انہوں نے مطلب ہمارے کوششوں کو کوششوں کو اکنالج کیا اور اس کے علاوہ یہ سمجھے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں ہمارے اوپر انہوں نے ٹرسٹ کیا خاص کر کے ڈی پیو ساب بنو انہوں نے ہمارے فورس ہمیں پورے طور پر ہمارے ڈسپوزل پہ دے دی خود اس کو سپروائز کرتے رہے ہمارے ڈی آئی جی ساب اس کی اب ڈیٹ لیتے رہے تو ان سب کبھی میں اس فورم پہ ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آخر میں آپ سب لوگوں کا تشریف لانے کے لئے بہت شکریہ انشاءاللہ